اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پوائنٹ افیو اور میں ہوں آپ کا محضوان عبداللہ حسن تو ناظرین سیق یوسر ازاقیلانی کے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد پی ڈی ایم میں درار واضح تر ہوتی جا رہی ہے اپوزیشن تو اپوزیشن حکومتی اتحادی بھی ایک دوسرے سے پریشان ہے پاکستان پیپلسٹی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم سے جدہ نہیں لیکن پی ڈی ایم جماعتوں کے ایک دوسرے کے خلاف بیانات اب بھی منظر عام پر آنے لگے ہیں تذیہ گار یہ کہتے ہیں کہ حکومت کا خاتمہ کرنے والے اب خود ایک دوسرے کا خاتمہ کر رہی ہیں جبکہ دوسری جانب حکومت میں بھی اکھار پچھار کا عمل جاری ہے ساری ہے حفظ شک کے جگہ حماد اذن نے لے لی ہے اور ایم کے بھی تحریک انصاف سے شکوا کرتی نظر آتی ہے جی ڈی اے بھی حکومتی جماعت سے ناراض ہے اور موجودہ صورتحال کے تناظر میں ملکی سیاسی میدان میں کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں بات کریں گے آج کے اپنے شوم میں تو ناظرین پروگرام کے موضوع کے حوالے سے تو آپ کو آگاہ کری چکا ہوں اور میری سوالات کے جوابات جو مہمان اس سکھ ہمیں دیں گے ان کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں ان کا تعریف کروا دوں آپ سے آپ تاب جھانگیر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رنمائی کریں گے انہی کامرہ موجود ہوں گے اسلام آباس سی آخوز ندر چٹان صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں اور سینئر رنمائی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے آخوز ندر چٹان صاحب سب سے پہلے سوال آپی سے کر لیتا ہوں یہ بتا دیجئے کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اس اگر آپ پی ڈی ایم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی انشاءاللہ پی ڈی ایم کا جو مستقبل ہے اس کو ہم بہت روشن دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک جو پی ڈی ایم نے جدوجہد کیا ہے تو اس کی جدوجہد میں پی ڈی ایم کو بہت سارے کامیابیاں ملی ہیں پی ڈی ایم نے پوری ملک میں شہروں میں بڑے بڑے جبسی کے ریلیاں نکالی وہ مرحلہ بھی بہت خیر اور آفیت سے گزر گیا پھر اس کے بعد پی ڈی ایم نے زمنی الیکشن میں حصہ لیا دو اس میں بھی پی ڈی ایم کو پوری ملک سے کامیابی ہوئیں پھر اس کے بعد سینٹ کے الیکشن میں پی ڈی ایم نے حصہ لیا دو اس میں بھی ان کو بہت بڑے کامیابیاں ہوئیں میں مانتا ہوں کہ اختلافی رائی یہ سیاست کے خوبصورتی ہیں آج کل کچھ اختلافی رائی پی ڈی ایم میں چل رہی ہیں جس کے وجہ سے لوگ کچھ توڑے سے مایوس ہو گئی ہیں لیکن مایوسی کے بات نہیں ہے پی ڈی ایم کے ساری سیزن فالیٹیشن ہے ان کو پتا ہے کہ آج کل قوم کو پاکستان کو ہماری ضرورت ہے پی ڈی ایم کی اشد ضرورت ہے پی ڈی ایم کی اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے تاکہ یہ ناجائز اور سیلیکٹڈ حکومت سے ہم چٹکارہ حاصل کرے تاکہ غریبوں کو ریلیب ملے تاکہ پاکستان کے خارجہ پالیسی واپس درست ہو جائے اور ہم پرینڈز آپ پاکستان کے ساتھ اور ساری دنیا کے ساتھ برابری کے گنیا پر دوبارہ تعلقات بنائے اپنے ہمسائے اور پروزی ممالک کے ساتھ مال جی کی طرح تعلقات بنائے اپنی اسلامی برادر ممالک کے ساتھ دوبارہ سے تعلقات بنائے اس ملک میں آئین اور سر میں اس وقت بات کر رہے ہیں اپنی مطلب کے نیشنل ایشیوز کے حوالے سے بات کریں گے اپنی اپنی جماعتوں کے حوالے سے بات کریں گے میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں لیکن مستقبل اس سے ہمیں تو تار تار دکھائی دے رہا ہے جو جدو جہد کی جو کامیابی جس کامیابی کا آپ تذکرہ یہاں پہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ گلانی صاحب کی صورت میں وہ کامیابی آپ کو حاصل ہوئی اور اس کے بعد پی ڈی ایم جو ہے پھر ریت کی دیوار ثابت ہوئی دیکھیں جی کامیابی ہمیں حاصل نہیں ہوئی پی ڈی ایم کو کامیابی حاصل ہوئی مریم نواز صاحبہ نے گلانی صاحب کو سیلیکٹڈ کہا ہے شاید آپ نے ان کی پریویس پریس کانفرنس سنی ہو اگر نہ کہتے اس طرح کے بات مریم نواز صاحبہ نہ کرتی تو بہت اچھا ہوتا اس تائم ہمیں جو زور دینا تھا وہ اپنی جو کامیابیہ ہے اس پی زور دینا چاہیے تھا اس پہ باتیں کرنا اس کے بعد پر ریاکشن اس قسم کا ہے بلاول صاحب کے جانب سے کہ ہماری پارٹی کا نائب صدر جواب دے گا آپ کی پارٹی کا نائب صدر ویسے ہے کون چٹان صاحب ہماری پارٹی کا نائب صدر شیری رحمان صاحبہ ٹھیک ہے یا بھی ریسنٹی آناؤنس کیا آپ لوگوں نے یہ ریسنٹی جو کیبینٹ بنا ہے تو اس میں وہ ہماری سینئر وائس پریزیڈنٹ کیونکہ جب آپ نے یہ بیان جئے تو اس کے لئے پتہ نہیں چلا تو چلے ٹھیک ہے شامل گفتکو کر لیتے ہیں افتاب جھنگیر صاحب کو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے فیض ٹی وی کے لئے وقت نکالا ٹھیک ہے آپ سے مزید بھی بات کروں گا میں افتاب جھنگیر صاحب آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت پی ڈی ایم کا اچھا بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پرگرام پرگرام میں موقع دیا اور کٹان صاحب کو میرا سلام دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو ماضی نہیں دیکھ رہا تھا آپ تو وہ سکت بلکی بات کر رہے ہیں ہمہم تو بات یہ کہ دیکھیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ تو ایک وقتی طور پر یہ ہوا تھا کہ آپ کو ایک دوسرے کی مدد لینے کے لیے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے ہم ایک دوسرے کا سہارہ بن کر چلسے کر لیں جلوس کر لیں ریلیاں نکال لیں اتھ لیے بنا تھا یہ بنا اچھا دیکھیں تو یہ اتھا کوئی الائنس نہیں ہے اچھا آپ اس کو اگر پوری الائنس کیسے نہیں الائنس تو بنا اس طرح تو پھر الائنس پھر آپ کا ایم کیم کے ساتھ بھی الائنس نہیں ہے اچھا دیکھیں میں وہی بات سن لیں میری بات سنیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی میری بات سمجھنے میں ٹھیک ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اگر الائنس بنا ہے اگر آپ نے بھی اس کو اگر آپ نے اس کو بتاتا ہوں ایم کیم کے ساتھ ہمارا الائنس بنا حکومت کی حد تک اس لیے نہیں بناتا کہ ہم الیکشن کریں گے کیونکہ اگر آپ ماضی کی بات کریں گے ماضی کے تذکرے کریں گے پھر آپ کے اور ایم کیم کے درمیان کس قسم کی گفتگو ہوئی ہے کیا کیا چیزیں دیواروں پہ وہ لوگ آپ کے لیے لکھتے رہے ہیں خان صاحب کے لیے کیا کیا چیزیں لکھے گئی ہیں وال چوکنگ ہوئی ہے پھر وہ بھی یہاں پھر آج بھی میں یہ بات کہنے میں مجھے کوئی تذک نہیں ہوتی کہ ہمیں جو یہ جو کچھ چرائچی کے اندر خان صاحب میں میں اپنا ہلکے کی بات کروں گے میرے ہلکے میں جو مجھے ملا ہے برابر کی شریک ہے مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہنے میں لیکن سوال کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارا شریک ایک دار ایسا ہے حکومت بنانے کا میں سب سے بڑا دائیں میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں کئی فورمز پر کر چکا ہوں کہ اگر آپ سڈن از میجارٹی کی وجہ سنگل میجارٹی حکومت بنانے کی دائیں میں آپ کی وجہائش نکل آئے تو اس پر چاہے وہ پیپر سپارٹی کو ملے نون لیگ کو ملے مولانا فضل رمان اینکیو یا پی ٹی آئی کو ملے تو اس پر فیدہ کیا ہوگا کہ یہ سوٹی جمعاتیں ہیں جب آپ کے پاس ایک سڈن مجارٹی نہیں ہوتی تو آپ کو انتظر سہرہ لینا پڑتا ہے جب آپ سہرہ لیتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ آپ کو بارگین چرنی پڑتی ہے وہ اپنے پروگرام کے تحت آپ کے ساتھ شامل ہوتے اور آپ ان کو حکومت بنانے میں ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ان کی باتوں کو آپ کو ماننا پڑتا ہے لیکن یہ الائنس نہیں ہوتا آپ نے مانا باتوں کو ایمکیم کی باتوں کا اپنے مانا یہ سب تک مانا گیارہ سورہ روپے کے پیکج کا آپ لوگوں نے اعلان کیا تھا وہ آپ نے دیئے ہمارا الائنس کیا ہے ہمارا الائنس یہ ہے کہ ایمکیم کرائچی کو رپیسنٹ کرتی ہے اور ہیدراباد کو کرتی ہے تو ہمارا ان کے ساتھ یہ ہے کہ میں آج بھی کہتا ہوں ہمارا ان کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کرائچی کے اندروں نے ڈیلیور کیا ہوتا دیکھیں دیکھیں آفتاب بھائی کہتا کل عامل کے لیے معذرت خالد مکول صدیقی صاحب نے بھی یہاں پہ جو ہے گورنر صاحب سے گفتگو کرتے ہو کہا کہ پلیز یاد دہانی کرا دے اپنے وعدوں کے حوالے سے وہ تمام تر وعدیں وہ تمام تر باتیں آپ مجھے بتائیں میں مجھے بالکل حد ہے کہ جب میں بھی کہیں جاؤں گا تو اپنے ایک پوری لسٹ لے کے جاؤں گا میں کہوں گا کہ میری یہ شرائط ہے جس کو مانا جائے آج صاحب آپ نے ہلکے کی بات کرے آپ آپ آئیے شورد ایڈ کہ آپ کے ہلکے کے تمام تر مسائل وہ حل ہو چکے ہیں نہیں ہوئے بالکل نہیں ہوئے اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ ستر سال کے مسائل ہیں آپ کو چوتی سال میں کھڑے ہیں آپ چوتی سال میں کھڑے ہیں میرے پاس جو گنجائش ہے آپ نے دیکھیں آپ کے سوال کرتا ہے تو پورا جواب دے لیں جی ٹھیک ہے میرے پاس جو گنجائش ہے اٹھارویں ترمین کے بعد جو لڑ جگڑ کے پارائنسٹر کے ثواب دینی فنڈ سے ہم ترکیاتی کام کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے وہ پندرہ توڑ دے کا فنڈ میں آپ کو اس کی آڈٹ دے رہا ہوں آپ اس کو چیک کر لیں پندرہ توڑ کا فنڈ ملائے ایک سو اکیس ایک سو بائس ایک سو سترہ یہ میرے نکے تین پی ایس ہیں آپ جنجھے بتائیں کہ ان تین پی ایس سب سے بڑا ہلکا جس کے اندر سی ویڈ کا نظام پچھے ستر سال سے تھا نہ روڑے بنی رہی ہیں نہ کوئی سکول ہے نہ کوئی ڈسپینٹری ہے ہم کیا کر رہے ہیں اس سے ہم جو ہے سی ویڈ کا نظام تھوڑا 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 ہر آسی کہتا ہے میرے گھر کے بار سی ویڈ کا نظام میری طرح سے ویڈ کا میرے سوڈیو میں آئیں لیکن مجھے لے کے ضرور اپنے ساتھ جائیے گا میں بھی دیکھنا چاہوں گا آپ کے ساتھ آپ کو لوگوں سے بلاوں گا اور وہ بتائیں کہ آفتاب جات آپ نے یہ جو کام کیا یہ تیس سال میں ہمارے پاس کبھی نہیں ہوا میں آپ کو ویڈیوز ڈال دیتا ہوں آپ کو وہ ویڈیو ڈال دیتا ہوں میں آپ کو آپ مجھے اپنا ویڈیو نمبر دے دیں گا آپ بھی ویڈیو ڈال دوں جتنی ویڈیو ہیں جو کام ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفتاب بھائی آخذنے سے چٹان سب یہ تو یہاں پہ بات کر رہے ہیں آفتاب بھائی کہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کام ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کریں ہر گلی محلے کی گھٹر کو ساف کیا جا رہا ہے کافی حد تک نالے صاف کیے جا چکے ہیں لیکن سندھ حکومت تو آپ کے ہاتھ میں ہے جب بارشیں آتی ہیں تو روڈے سلاب کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں اور اگر صرف کراچی کی بات نہیں کرتا اندرونے سندھ کے کر بات کر لوں تو وہاں بھی بھی کچھ صورتحال کچھ جو کی تو ہے اس طرح کی نہیں ہے جس طرح سے ہو جانی چاہتے ہیں یہ پندرہ سال ہو گئے آپ کو سندھ پہ راج کرتے ہوئے بلکل جی آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں اور میں اب تاب جانگری صاحب میرا بہت محترم ہے میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میں پیٹی آئی واروں کا کہہ رہا ہوں کہ ہم اس طرح کے ہوائی محل نہیں بناتے ہیں کہ کچھ کام ہوا نہیں اور ہم کہیں جو کچھ بہت سب کچھ کی اور دودھ اور شہد کے نہرے بہر رہی ہیں ایڈمیسٹریٹر کی کارکر دنگی صاحب بہت وائن ہے چٹان صاحب آپ میرا بات سنی یہ ہاں نا میں نہیں جواب ہو سکتا ہے جی ٹھیک ہے آپ میرا بات سنی پھر مجھے لقمہ دے دیں جس طرح آپ جانگری صاحب کچھ سن دائی تکانی لی مجھے بھی اس طرح سنو بہت بات پر لقمہ نہیں دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نراز نہیں ہو آپ کراچی جیس طرح کا شہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا شہر ہے اور یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں دنیا کے ترقیابتہ ممالک بھی دیکھتے جہاں پہ اتنے بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں جس کے تین تین کروڑ آبادی ہیں تین تین کروڑ آبادی کی تو ملک ہوتے ہیں دنیا میں بہت سارے ایسے ملکیں جو کراچی سے ان کے آبادی بہت کم ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کے پورے مسائل کو حل کرنی کیلئے ایک خطیر لقم چاہیے جو انہیں مرکز کے پاس ہیں اور انہیں صوبی کے پاس ہے اگر ہم پوری پاکستان کے دو سال کا مکمل بجٹ ہم کراچی کیلئے نکال لیں مرکز اور صوبہ دونوں تو میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کی پوری مسائل حل ہو جائیں گے لیکن ہماری طرف سے وہاں پہ کچھ نہ کچھ بیستری آئی ہیں لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تھیرہ ایمین ایز اور بائیس ایم پی ایز یہ پی ٹی آئی کی کراچی میں اور کراچی کے عوام کے ساتھ الیکشن سے پہلے بہت بڑے بڑے وعدی کی گئی تھی تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے چار سال ہو گئیں ہم سمجھتے ہیں کہ مسائل بہت ہیں لیکن آپ ہمیں یہ چار سال کے مسائل بتائیں کہ کتنا پنس دیا کراچی کے لیے جہاں سے ان کے تیرہ ایمین ایز منتخب ہوئے ہیں بائیس ایم پی ایز منتخب ہوئے ہیں مرکز نے وہاں پہ کتنا پنس دیا اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ آپ لوگوں کا صوبہ ہے ٹھیک ہے کہ آپ لوگ پی ٹی آئی سے ہیں ہم بھی پی پرس پارٹی سے آ جاتے ہیں لیکن ہم فختنخواہ کیلئے آواز اٹھاتے ہیں ہم اس میں یہ دیکھتی نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی پی پرس پارٹی کی حکومت ہے مجھے آپ یہ بتائیں نیف سی ایوارڈ میں جو پیسہ ملنا تھا سن گورنمنٹ کو جس میں کراچی کی سن کی خدمت ہونی تھی وہاں کے سڑکے بننی تھی دو سال ہو گئی ایک سال ایک سو تریتر عرب روپے اس پہ کٹ لگایا گیا اور یہ دوبارہ ابھی سو عرب روپے پہ کٹ لگایا مجھے بتائیں کہ کراچی سے منتخب کراچی کے عوام سن کے عوام نے جن لوگوں کو اوٹ دیا ہے انہوں نے پارٹی کے اندر اور پارٹی سے باہر کتنا آواز اٹھایا ہے ایک شمیم نقوی بیچاری نے اٹھایا اس کا کیا حد شروع ہوا کیا اس کے ساتھ کوئی کسی نے کڑے ہو گئی کسی نے کہا کہ بھائی اس نے تو آپ نے یہ لوگوں نے ہمیں وٹ دیا ہے اور ہمیں منتخب کیا ہے دوسرے بات یہ کہ میں ایک بات اور کہہ دوں حکومت کو اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ پی ڈی ایم ہے کی نہیں ہے اختلافات ہر جگہ ہوتے لیکن بھائی مجھے بتائیں یہ موجودہ وزیراعظم پہ ایک بار عوام نظیم نیلیشن میں آدمی اعتماد کیا دوسرے بات سینٹ میں ان کے بلوجستان کی پوری پارکنی لیکن یہ تو آپ ہی کے لوگ کہتے تھے کہ ہاتھی نکل گیا دم باقی رہ گئی ہے اور این موقع پہ پیپلز پارٹی نے ساتھ چوڑ دیا میرا ایک سمپل سے سوال ہے آپ سے ایڈمیسٹریٹرز کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں اتمنان دشت کارکردگی ہے کراچی میں انکی یا نہیں میں نے آپ کو کہی دیا کہ مسائل ہے میں مطمئن نہیں ہوں لیکن میں اسی مطمئنوں میں کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے شیطان صاحب آپ کا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے جب سارے مسائل ختم ہو مسائل تو ختم نہیں ہوئی ہے وہاں پہ کم کرنا چاہیے پیڑر آپ تاب بھائی آپ نے گفتگو یقینی طور پر ملاحظہ کر لی آپ نے تفصیلی طور پر سن بھی لی آپ کو بھی پورا پورا موقع ملے گا انہوں نے بتایا کہ تیرہ ایم ایس بائیز ایم پی ایس ہیں اور آپ نے اپنے ہلکی کی رودات خود ہی اپنی زبانی سنا دی آپ نے کہا کہ آپ بھی مطمئن نہیں ہیں کام اس طرح سے ہوا نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے تھے اب این ایٹو فورٹی نائن کے حوالے سے میں بات کر لیتا ہوں ٹھیک ہے فیصل وابڈہ صاحب وہاں پہ موجود تھے ان کے دور میں بھی کوئی کام نہیں ہوا ہے اگر میں ٹی وی پہ اگر میں آپ کو کلپز دکھا سکتا تو کچھرے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے وہاں پہ لوگوں سے بات کی ہے انہوں نے وہاں پہ اکوڑے کے اوپر سے جاتے وہ بات کی انہوں نے گٹر لائن کے اوپر کھڑو کے بات کرے کے دیکھے گٹر بہ رہے ہیں میں یہاں پہ دودھ کی ندیہ بہا دوں گا اور یہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی آخر کار آج وہ سیٹ خالی ہو گئی ہے اب اس حلکے کے والے سے بھی بتا دیجئے گا اور اتنے مسائل جن پر چٹان صاحب نے روشنی ڈالی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں آپ ہیں اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ماشاءاللہ ساتھ ہی اضرات ہیں آپ کو تھوڑا سا یہ تو پتا ہوگا کہ یہ اچھارویں ترمیم میری بات کو پولے سن لیے گا پھر جب جتنا مردی آپ بولنا چاہے بول لیے گا یہ اچھارویں ترمیم کے بعد ہمارے اختیارات نہیں ہیں اس بات کو آپ سمجھیں کہ ہمارے اختیارات نہیں ہیں ہم نے اس بات کو اکھایا جو ہمارے چودہ امینے اور ہمارے جو ایمیٹی ایس سے کہ اگر اس طرح ہم کچھ کری نہیں سکتے جو ہم نے لوگوں سے وعدے کیے تھے پرائیم میسٹر صاحب کے سامنے رکھا کہ بھئی یہ کیسے پھر ہمارا مسئلہ ہوگا تو اس پر یہ تھا کہ پرائیم میسٹر صاحب نے ہمیں سواب دیدی پند سے پیسے ریلیز کیے وہ پیسے ہمارے پاس نہیں آتے ایک بات وہ پیسے سرکاری ایزاروں کے پاس جاتے ہیں ہم اسکیمیں بنا کر ان کو دیتے ہیں اور وہ اسکیموں کو ٹینڈر کرتے ہیں اور وہ پھر کام ہوتا ہے یہ اسی طرح پورے کراچی کے اندر کام ہو رہا ہے اور جو جو تھوڑا 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 حصہ ہمیں مل رہا ہے جس پر ہم نے دوبارہ کوشش کی کہ ہمارا فنڈ بڑھائے جائیں تو آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ عدالت چلی گئی کہ یہ سیاسی رشوت ہے یہ سیاسی رشوت نہیں ہے یہ سیاسی رشوت اس لئے نہیں ہے کہ لوگوں سے ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں لوگوں سے ہم نے لوگوں کے مسائل ہمیں پتائیں تو ہم کیسے حل کریں گے اگر ہمیں فنڈ ملیں گے تو ہم حل کریں گے تو یہ سیاسی رشوت کیسے ہوئی ہاں سیاسی رشوت یہ ہوتی کہ جی میرے ہاتھ میں مجھے کیسے دیتی ہے جاتا اور مجھے میرے سواپ دیت پر ہوتا کہ میرا آفتاب بھائی لوگوں کے مسائل حل ہوئے سر بھائی وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس حد تک آپ دیکھیں آپ یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ابھی میں آپ کو وٹ سپ پہ اور آپ کو ویڈیوز بیجوں گا کہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں لوگ کچھ ہو رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سیس سال میں ایسا روڈ اپنے حلقے میں دیکھا ہی نہیں ہم نعرے آج سی بریج کا نظام نہیں تھا یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ابھی نہیں ہوئے میں کہہ رہا ہوں پانچ پرسن بھی نہیں ہے کیونکہ ایسا بڑا شہر ہے اس کے اندر یہ کہ گلی کے اندر مسائل ہیں یہ دیفنس نہیں ہے میرا حلقہ یہ سرجانی ہے منگو پیر ہے اورنگی ٹاؤن ہے خدا کی بس کی ہے نو لیاری ہے اکتراف کے گوٹس ہیں ان لیگل آمار کے ہیں لیکن اگر آپ یہاں پہ اٹھاروی ترمین کے حالے سے کر بات کر رہے ہیں سرطاری سکولوں میں انسان کے بچے نہیں پڑھتے کتے کے بچے پڑھتے ہیں تو اس کو انہوں نے کہا میں نے کہا آپ کتے جو جینمن کتے جو ہوتے ہیں ان کے بچے پڑھتے ہیں تو وہ لوگوں نے اس کو میں یہ بتا رہا ہوں ہم نے ریسنلی تو موطل کر دیا گیا تھا حالانکہ سٹیپ بھی لیا تھا کہ کتوں کے کاٹنے کے اوپر جو خبر چلی دی اس کے بعد دوبارہ سے پہال بھی کر دیا گیا لیکن اب مجھے ایک باب بتا ہے نیچے کے لوگ کام نہیں کر رہے آپ لوگوں نے آگے جو اختیارات ہیں وہ منتقل نہیں کیے اسی کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوتی ہیں ہم نے نہیں کرنے سے سر ہم نے نہیں کرنے سے یہ آئی نہیں دور پر دیکھیں یہ اٹھاوی ترمیم کے بعد تعلیم سیہز سیکیورٹی فیڈرل میں آپ ہے آپ پریشرائز تو کر سکتے پریشر تو بلڈ کر سکتے تھے ہم جب کرتے تو کہتے ہیں کہ اٹھاوی ترمیم کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹھاوی ترمیم ختم نہیں کر اس کی کچھ بیسر چیزیں اس کو رہنے دو کچھ چیزوں کو بیلنس کر لو تاکہ ہمیں بھی اس پیار مل سکے ہم بھی مجھے میری بات کا سیمپل سا جواب یہاں پر یہ دے دیجئے آفتاب بھائی اب زرہ سن لیجئے تحمل سے آپ کو پورا پورا موقع ملہ بولنے کا آپ بھی اور یہاں پہ چٹان صاحب بھی موجود ہیں پاکستان پیپلس پارٹی پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلمی نون یہ تمام ترجماتے کر یہ ترمیم اور اس طرح کی چیزوں میں لوگوں کو لجھا کے رکھیں گے تو مسائل توپ کی جگہ پہ برقرار رہیں گے نہ براجمان رہیں گے آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے ہمیں بیسک ایشیوز سے نکلنا چاہیے ہم آج بھی اب ہم دال بھی خرید دی سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم آٹے کی بات کرتے ہیں ہم روٹی کی بات کرتے ہیں چیزیں مہنگی ہوتی جاری ہیں ایک مہینے میں آپ لوگ دو دفعہ پیٹرولیم پرائزز بڑھا دیتے ہیں انکریز کر دیتے ہیں مہنگائی کہاں آسمان سے باتیں کر رہی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ چیزوں کو اب حل کی جانب جانب جانا چاہیے ہم لوگ کب تک ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے ایک دوسرے کو بس تانے دیتے رہیں گے اور الزام تراشی اور بھوتان ایک دوسرے کو پر لگاتے رہیں گے اچھا دیکھیں بات یہ نہیں بات آپ جو کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ حکومتیں جب ہوتی ہیں میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں الیکشن جو ہے نا پانوی سرمبلی کا الیکشن جو ہے اس کے ایک ہفتے بعد جو ہے نا وہ صبائی سرمبلی کا الیکشن ہونا چاہی اس کی وجہ یہ خطے ایک ہے یہ آپ کی زادی رہ ہے میری زادی رہ ہے میری زادی رہ ہے اس کی وجہ یہ وجہ بھی میں باتا رہا ہوں نا آپ کیوں وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ اتھے ہوگا کیا کہ اگر پانوی سرمبلی کے اندر یا وفاف کے اندر پیپرس پارٹی کے حکومت ہے پترائی کے لوگ ہیderواباد کے لوگ یہ کہیں گے کہ اگر میں نے جماعت اسلامی کو میں نے اپ نے پیٹی آئی کو میں نے نون لیگ کو میں نے ایال پی کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے جماعت اسلامی کی بات کی میں چٹان صاحب آپ کی جانے باجاتا ہوں چٹان صاحب بلاول بھٹو صاحب نئے نئے تعلقات نئے نئے دوستیاں بنا رہے ہیں راجر حق صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہو چکے ہیں آگے آئندہ آنے والے دنوں میں ہم پھر کیا دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے دیکھیں جی ہم تو پاکستان کی جتنی بھی جماعتیں ہیں کوئی بھی چاہے اقتدار میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو اس ملک کے بہتری کے لیے جمہوریت کے استحقام کے لیے جمہوری اداروں کو مضبوط کرنی کے لیے کوئی بھی خدم اٹھائے گا ہم اس کے ساتھ دیں گے ہم سیاست کرتے ہیں اس ملک کے عوام کے لیے ہم سیاست کرتے ہیں پاکستان کے لیے تو چاہے وہ سے راجر حق صاحب وہ کوئی اور وہ بلحال تو ہم حصہ ہے یہ جو ہمارا پیڈیا میں اس کا حمیثہ ہے لیکن ہر کے ساتھ سیاست تو نام ہے بادشید کا سیاست تو نام ہے ایک دوسری کو سننے کا ایک دوسری کو برداشت کرنے کا نام کیونکہ جماعت اسلامی بھی کراچی کے حقوق کی بات کرتی ہے اکثر بیشتر ہم دیکھتے ہیں روڈز لوک ہوتے ہیں ریلیا نکل رہی ہوتی ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں نے پندرہ سال آپ لوگوں نے راج کیا ہے اب اگر وہ حقوق کی بات کر رہے ہیں تو وہ کون سے حقوق ہیں کون سے مسائل ہیں یقینی طور پر آپ آگا ہوں گے تمام تر مسائل تمام تر بات ہو تمام تر چیزوں کے حوالے سے تو اب یہ اس سے قبل آپ لوگ کی کبھی دوستی رہی نہیں ہے جے ایو آئے سے اگر اس بار اگر دوستی ہو گئی ہے تو نئے دوست بن رہے ہیں بلاول صاحب کے میں وہ پوچھ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم پیپلز پارٹی کو سٹینڈ کی ہوئے کہاں دیکھ رہے ہیں اجلاس ہوگا تو یہ مسائل آہ جو ہے حل ہو جائیں گے ایک آپ کے ایک بات پہ آپ نے دو بار کہہ دیا مجھے اس پہ بہت سختے راج ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے کراچی پہ راج کیا ہم وہ پارٹی ہے کہ ہم نے کبھی راج نہیں کیا ہے ہم نے اس طرح کا حکومت کبھی نہیں نہ بیکھا ہے نہ کبھی کیا ہے جس طرح کا یہ حکومت ہے کہ اس حکومت کیلئے اسٹیبلشمنٹ کا ہمارے سے کون موجود ہے ٹھیک ہے آفتاب بھائی آپ نے یقینی طور پہ اپنے چٹان صاحب کی گفت کو سن لیا ہوگی لیکن آپ کے اینے ٹو فٹی نائن کی حوالے سے یہ آپ سے بات یہ کرنا چاہوں گا کیا بیانیاں لے کر آپ لوگ آگے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے آفتاب جانگیر صاحب پاکستان تاریک انصاف کے رہے نمائی کر رہے تھے جب بھی ہم کوئی سوال کرتے ہیں تو جواب واضح دور پر ناثرین آتا نہیں ہے بات کو گول مول کر دیا جاتا ہے بات کو گھما دیا جاتا ہے اٹھاروی ترمیم کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے اور اسی کے اوپر بات کو اور مزید لمبا کر دیا جاتا ہے عوام کے مسئل کیا ہے کہاں ہیں جب یہی پولیٹیشنز ان کو جب ووڈ چاہیے ہوتے تو ترہا ترہا کے وعدے ترہا ترہا کے دعوے کرتے ہیں ابھی ہم نے جب سوال کیا آفتاب جانگیر صاحب سے تو انہوں نے یہی کہا کہ نہیں وہ تو اپنے حلقے سے خود بھی مطمئن نہیں ہیں تو این اے ٹو فورٹی نائن کے اوپر آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کریں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا ایک بات پھر سے دعوے اور وعدوں کی جو ہے اپنے گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ جاری اور ساری ہو چکا ہے ایک دعویٰ پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آنے والے وقت کو ٹھیک کریں گے پشلی حکومتیں کیا کریں گے کب تک پشلی حکومتوں کا راگ یہ علاقتے رہیں گے اپنے امیز بان عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ